موسیقی 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 علاقوں میں اور آگر ہم بات کریں بارشوں کی تو بارشوں کی جو دین ڈیوریشن ہے وہ تقریباً چار سے چھے گھنٹے کا ڈیوریشن ہوتا ہے اور اس میں یالہ باری کے متوقع ہوتی ہے اور بارشیں جو ہیں وہ انٹینس ہوتی ہیں اس کا ڈیوریشن شارٹ ہوتا ہے کوئی سپیسیفک ویدر سسٹم نہیں آتا لیکن لوکل جو ہے ہیٹنگ کی وجہ سے وہ اس علاقوں میں جو ہے وہ سپیسیفک کچھ جو ریجن ہے وہاں پر اس کی بارش متوقع ہوتی ہے ایک انٹرسٹنگ چیز جو نظر آئی ہے اس مئی کے مہینے میں وہ یہ ہے کہ پچھلے پانچ سے سات سالوں میں مئی میں درجہ حیارات نارملی اب کم ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے جو پوری دنیا میں ابدال کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی فنان بڑا کامل ہے اچھا نارم سانسو یہ بتائے گا کہ کیا اس دوہ بھی ایسے رہے گا یا کوئی فرق ہوگا اس مہینے میں نہیں اوورال تو اس مہینے میں ایسے ہی ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چار سپیل تقریباً اس مہینے میں پاکستان کے پاکستان پارشوں کے ہوں گے تقریباً ہر ہفتے میں ایک سپیل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں اسی طرح غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے موسم کی اور موسم میں شدت زیادہ ہوتی ہے یعنی شارٹ اٹوریشن کے ہوں گے یہ سپیلز لیکن اس میں کہیں علا پاری بھی ہو سکتی ہے اور کہیں پر جو ہے وہ تیز ہوایں بھی چلیں گی اور ان کا زیادہ زور جو ہے وہ ہمارے اپر ہاف کنٹری کے اپر ہاف میں ہوگا یعنی آپ کہہ لیں پنجاب پورا پورٹوہار اپر کے پی اور گلگرد بلدستان کشمیر اس سائٹ پہ یہ بارشوں کا سلسلہ رہے گا اور ٹیمپریچر جو ہے اس میں ٹیمپریچر جو اپر ہاف ہے کنٹری کا جہاں پہ یہ بارشوں کے سلسلے ہوں گے وہاں پہ معمول سے کم رہے گا ٹیمپریچر لیکن جو صبح سندھ کے پیدانی علاقے ہیں اور بلدستان ہیں وہاں پہ ٹیمپریچرز نارمل رہیں گے یا آپ کہہ لیں کہ جیسے ابھی ڈاؤٹ صاحب نے رینجز بتائی ہیں تو اس کی اپر رینجز ہیں پینتیس سے چالیس کی رینج میں رہیں گے ٹیمپریچرز جبکہ پنجاب میں اپر کے پی میں اور پورٹوہار ریجن میں اپر خیر پخصورہا کشمیر میں یہاں پہ ٹیمپریچرز معمول سے کم رہیں گے اچھا ادنا صاحب بتائے گا کہ اس مہینے کا جو فصلوں پر ہیں کیا ساتھ ہوتے ہیں کوئی کیا معمولی یہ مہینہ آپ کو بتایا کہ پاکستان کے جو جنوبی حصے ہیں وہاں تو گندم کی کٹائی ہو چکی ہوتی ہے وہ پاکستان کے جو شمالی حصے ہیں جس میں بلائی پنجاب ہے بلائی خیبر پکتونخواہ گلگل بلتستان اداج مکشمیر کے کچھ علاقے ہیں وہاں پر یہ اس مہینے میں جو ہارویسٹنگ جو ہے سپیشلز کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ کیونکہ اس مہینے میں جو ویدر ہے وہ بڑا انٹینس ہوتا ہے شورٹ ٹائم ہے لیکن وہ ہیلنگ ہوتی ہے آندھییں چھکٹ چلتے ہیں جس سے سٹینڈنگ کروب جو پکیوی فصل ہے اس سے بہت زیادہ نقصالات جو ہے کسانوں کو جو ہے وہ کسانوں کے یعنی بہت زیادہ کی اثرات ہوتے ہیں فصلوں کے اوپر اور دوسرا یہ ہے کہ جو کیونکہ یہ ساتھ ہی خریف کی جو آغاز ہے مہینہ جس میں کارٹن گنہ اور رائس وہ جو نہری علاقے کے لوگ رہنے والے وہ اپنی جو ہے آہ ایکٹیوٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں فصلوں وغیرہ کے لیے زمین کو تیار کرتے ہیں اور اس میں بعض علاقوں میں جو ہے بہائی کا عمل بھی اس میں شروع ہو جاتا ہے اچھا ڈاٹر افزاسو یہ بتائے گا کہ اس مہینے بھی جو اس آہ موسم کے اثرات ہیں فصلوں پر ایسی ہی رہیں گے آہ جی بالکل آہ اس میں چونکہ اکثر علاقے ایسے ہیں آہ ساؤت پنجاب کے سندھ کے بلکہ سندھ اور ساؤت پنجاب میں تو کارٹن کی آہ جو ہے وہ بوائی شروع ہو چکی ہے اور آہ جو علاقے ہیں سینٹرل پنجاب اور پوٹوہار ریجن وہاں پہ گندم ابھی تیار حالت میں موجود ہے تو آہ ان کسانوں سے اس اوپر ایک ایریا کے کسانوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ آہ گندم کو ہے جو ہے وہ زیادہ جب وہ تیار ہو جائے تو اس کو زیادہ پکنے کے لیے نہ چھوڑ دیں اس کو فوراں جیسے ہی موسم ان کو جیسے ان کو موسم ملتا ہے آہ سازگار موسم ملتا ہے تو وہ اس کو آہ کاٹیں اور آہ کٹائی کے بعد گھائی کے لیے جو ہے وہ اس کو جو آہ فصلے ہیں ان کو آہ کھلا نہ چھوڑیں آہ کھیتوں میں کیونکہ آہ اس کا موسم جو ہوتا ہے میں ایک اوہ بڑا غیر یقینی موسم ہوتا ہے اور مہگمہ موسمیات کی جو آہ پیشنگوئیاں ہیں ان کے ساتھ آہ مسلسل رابطے میں رہیں اور آہ وقتاً اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں خاص طور پر کٹائی سے شروع کٹائی شروع کرنے سے پہلے یا گھائی کی عمل سے پہلے اس کو ضرور آہ رابطہ کریں اور اس کے علاوہ جو لوگ آہ جہاں پہ فصلے کٹ چکی ہیں وہ آہ اپنے کھیتوں کو آہ صفائی کی بات کھلا نہ چھوڑیں اور اس کی آہ جو تیاری ہے کارٹن کی بوائی کے لیے اور آہ رائس کی بوائی کے لیے اس کو آہ کمپلیٹ کریں ناظرین آج ہم نے بات کی مئی کی مہنے میں موسم اور اس کی پیوشگئی کے حوالے سے ہم نے دونوں محضر میں آنوں کا بہت بہت شکریہ آہ اس دعا کے جہاں رہیں خوش رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی